آج جی دوستو ان ساروں کے کھوٹے کی میجر صفائی کر رہی ہے دیکھیں نیچے والا بھی صاف نیچے والا بھی زمین بھی ساری صاف کرتی ہے اور وہ دیکھیں اندر سے بھی سارا صاف کرتی ہے بالٹی فل ہوگی ہے یار ریلی جی ما شاء اللہ سے ہمارے سیٹ اپ کی صفائی کا کام ہو چکا ہے کمپلیٹ کونے کونے سے آج میں نے صفائی کی ہوئی ہے یہ دیکھیں ان کا بھی دا میں نے صاف کرتی ہے نیچے جو چودے دا اے چودہ بیج میں آرہا یار دیکھا بھی کرنا ہے ابراہیم یہ دیکھیں کہ ہمارا اسیل اندر آگا ابھی ان کے کھانے کا ٹائم میں ان کو کھانا دیں گے اسلام علیکم جی کیسے ہیں سارے دوست امید کرتا ہوں آپ سب ہوں گے بلکل خیریہ سے کل کی ویڈیو میں آپ کے بھائی نے بتایا کہ یار اسیل مرگے میں نے لے کے آنے ہے ابھی آپ یہی دیکھیں ہوں گے کہ یار اسیل مرگے دکھائے گا الحمدللہ آپ کے بھائی نے اسیل ایک عجت لے لیا ہے لیکن وہ منڈے کو دکھاؤں گا آج میں نے رات کو جانا ہے لاہور لاہور میں کچھ کام ہے دو تین ویڈیو سٹیوٹ کرنی ہے منڈے والے دن میں آوں گا تو اسیل مرگا بھی آجے گا انشاءاللہ کیجز بھی آجیں گے اور لکڑی والے بھائی کو بلانا ہے پڑھا کام کروانا ہے سیٹ اپ کا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ چیک کریں اپنے سارے ہم نے پیجنز کھولے ہوئے ہیں دوستو ما شاءاللہ سے آپ چیک کریں شیخو کتری سلطان صاحب کو بھی کھول دیا تھا دوستو اور اسیل والے چکس ہمارے کھولے ہوئے ہیں پیجنز تو صبح صبح ہی کھول دیتا ہوں لیکن اب بھی ان کا دروازہ کھول دیتا ہوں یہ دیکھیں پیجنز تو کھڑے کی میں میں نے صفائی کر دی ہے یہ کو فکس کر دیتا ہوں چلو جس نے اندر جانا ہے اندر جاؤ دوستو جو ہمارا دکھنی تیتر ہے ما شاءاللہ اس کو میں ساتھ پہ ہی رکھتا ہوں تو آج کل کافی زیادہ جو ہے آوازیں نکالتا ہے یہ چیک کریں یہ خواہش ہی رہ گی کہ پنجرے میں آپ کوئی آواز نکالیں لیکن ابھی نہیں نکالنا ویڈیو کے سامنے نہیں نکالتا یہ ویسے نکالتا ہے اور ما شاءاللہ مرد سلطان کو دیکھیں اور اپنے جتنے بھی پرندے ہیں کیونکہ میں نے لوت چلا جانا ہے تو ان کے پانی کے برطن ساری میں نے ان کی شوپنگ کی ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ اس ٹوڑے میں ساری ان کی شوپنگ کا سامان ہے ابراہیم صاحب بھی پوچھ رہے ہیں کیا ہے میں اس ٹوڑے کو کھلتا ہوں پھر آپ کے ساتھ ان کی جو چیزیں لائیں وہ شیئر کرتا یہ پانی والے برطن ابراہیم صاحب سیٹ کری جو سارے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس کس کے ہیں تین تھے نا یاد یہ ہمارے عزیل ٹکس کا یہ ریمبو کا یہ سلطان کا اور یہ جی شیخو کا پانی کے برطن ضرور ہے دوستو میں نے کہا ان کے پانی میں کھٹے میں پانی پڑے رہے گرمی ہوتی ہے ویسے بھی اس لیے میں یہ ان کے برطن لے کے آیا ہوں ابراہیم صاحب یہ ذرا پیچھے کرنا ایک اور ہے بڑا یہ دیکھیں یہ یہ لے کے آیا ہوں اس کے علاوہ کتنے برطن لے کے آیا ہوں میں دوستو یہ سارا سمان ان کے لیے لے کے آیا ہوں کیونکہ کل میں نے جانا ہے لاہور تو میں چاہتا تھا پیچھے سے ان کو دانے پانے کا مسئلہ نہ ہو سارے اسیل پرندے ہیں گھر والے کھولیں گے آپ اس میں لڑتے ہی نہ رہے اس وجہ سے ساروں کا لہتا لہتا میں برطن لے رہے ہوں پانی کے لہتا برطن لے کے آیا ہوں کھانے کے لیے ان کے الگ برطن لے رہے ہیں چوزے میرے پیچھے دیکھیں کھوم رہے ہیں چوزوں کے لیے الگ سے برطن لے کے آیا ہوں سلطان کی وجہ سے میں چھوٹے چندے پیڈ کھانے کی نہیں ہیا ابھی وہ دیکھیں ایک ادھر کیا ہوا ہے چار ادھر ہیں ہمارے پاس آہ آہ کیوں یہ پیڈ نہیں پڑی ابھی دوستو سین اس طرح کے ابھی میں نے کسی کو بھی دانہ نہیں ڈالا چونکہ پہلے برطنوں کی سیٹنگ کر رہا تھا اور برطنوں میں بھی پتا کہ سین ہو گیا میرے ساتھ یہ تیک گنے یہ ایک برطن کام آگیا میرے پاس نو پڑے میں ہیں جسوہ برطن ہی نہیں ہے خالی اس کا ڈکنا آگیا ابھی پیڈنز کو بھی دانہ ڈالتے ہیں وہ دیکھیں خوڑا سا میں نے دانہ ڈالا تھا اصیل چوزوں کے لیے لیکن پیڈن آگے کھا رہے ہیں اور سلطان کے ہوتے ہوئے موٹی والی مریگی اپنے بچوں کے ساتھ آئی نہیں سکتی اور کچھ ہمارے پیڈنز ما شاء اللہ سے فلائے بھی کر رہے ہیں وہ دیکھیں خود ہی لگے ہوئے ہیں کس ٹیم جے اور ہمارے کلر فل چکس بھی انتظار کر رہے ہیں باقی ان کا پانیش آنی تو میں دن کو آگے پورا کر جاتا ہوں ابھی جو ہمارا ریمبو ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے سلطان بند ہوگا پھر ریمبو کھلے گا اور جو ہماری چھتری شیخو ہے اس کو ابھی نہیں کھولنا دوستو پیڈنز کے لیے دانہ ڈال دیتے ہیں ان کے دانے کا کوئی برتن نہیں لائے دوستو دس برتن پوریں گے یہ ایک ڈبل ڈبل ڈگوا تھا اس لیے مجھے لگا کہ نو ہیں سلطان صاحب مربانی کرو یار یہ ابھی شیخو اور چھتری کے لیے دانہ اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا گر رہا لیکن وہ ضائع نہیں ہوگا دوستو پیڈنز کھا لیں گے یہ اس کے کام دیکھ رہے ہیں سلطانے کے چلیلیں یہ باندھ ہو گیا ابھی سینی اس طرح کا ہوگا شیخو نے اس کے اندر اپنا سارے ڈالا کلگی پھاس کی اس نے ہلائی اس طرح اوپر سے ڈگنے ہی اتر گیا کیا یار شیخو اب سیر نہ پسائیں آپ ذرا کھا کے دکھا نہیں یار شیخو کا مو ہی اتنا بڑا کہ اندر جاتے ہی نہیں تمہارے لیے پانی والا برتن ہی لائے ہیں ایک کپ نکال ہی دو پھر در آہ دیتے ہیں چھتری تو صحیح انجوائے کر کے کھا رہی ہے لیکن یار یہ ایک دن نہیں اس برتن میں ایک دن ہی دانہ نکال تکتا اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے شیخو کا بھی مو آگیا بھی شیخو کو کھانے میں مسئلہ ہورا پڑا یہ دیکھیں کلگی کی وجہ سے لیکن چاہوں نے مینیج کر لے گا آجو آجو ادھر آوئیے تمہارے لیے بلکہ ایسی برتن میں ہی کھاؤ تم ایک یا ہے باقی ادھر جلے گئے سارے چلیں جی ان کو ادھر دیتے ہیں دانہ آجو 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 دوستو چودری کی جو آئیٹ ہے اپنے کلرفل چکس سے بھی سارے آئیٹ ہوگی ہے یہ دیکھیں کلرفل چکس دیکھیں چودری کو دیکھیں اور رانی کو دیکھیں یہ اگر پانچ چکٹے کھڑے میں ہو تو رانی اور چودری نظر ہی نہیں آتا ان کو تھوڑا سا اور دے دیتے ہیں تھوڑا سا یعنی کے زمین پر اور پھر باقی جو ہے چائنا چودری وہ گھر اگر کو دے دیتے ہیں چلو یہ پہلے وہ تو کھال رہی آر ٹھہر جا جائنا ٹھہر جا میرے آتھوں کو ہی کاٹی جا کھاؤ جلدی سے شاپا ہمارے حسیر والی ٹکس بھی آگئے ہیں یہ بھی کھا رہے ہیں چائنا لوگوں کا پانی خطا میں پانی ڈال دیتے ہیں اب یہ میں ڈرنکر لے گیا ہے تھا لیکن یہ ڈرنکر میں زیبرا فنچیز کی فیڈ کے لیے اور بجریز کی فیڈ کے لیے ان کے لیے لے گیا ہے تھا یہ ایک یہ بھی ہے اس میں پانی ڈال گراتے ہیں بجریز کا چائنج دوستو پانی ڈرنکر اندر لگائے ہیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے اس میں سے یہ بھی کھانا کھا رہے تھے تمہارے لیے نہیں ہے بچے یہ اپنے توتوں کے لیے چائنج ان کے دانے والا بھی فٹ کر دیا میں نے ان کے پانی والا بھی فٹ ہو گیا اچھا لگ رہے ہیں دونوں اب یہ رام سے دانا پانی کھا لیا کریں دوستو ہو سکتا ہے کہ جو اب میں برطن لے کے آئے ہوں مریوں کے یہ کام نہ آئے ہیں یلو والے لیکن میرے جان میں ایک اور آئیڈیا بھی تھا اس وجہ سے یہ میں برطن لے کے آئے ہوں انشاءاللہ اس پہ یہ کام آجیں گے یہ زیبرہ فنجز کی کام آجیں گے ان کا گھر بنانے کے لیے اور بجریز پیرٹس کے کام آجیں گے گھر بنانے کے لیے ابراہیم صاحب ریمبو کو کیوں کھول دیا یہ سلطان سلطان بھی کھلا وہ آپ نے ریمبو کو بھی کھول دیا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ آپس میں ڈشم ڈشم کرتے ہیں آئندہ اس طرح نہیں کرنا اچھا ابھی تو میں کھڑا ہوں دونوں ہمارے جو ہیں نا شہزادے پاری چلے بہت زیادہ بڑا بدماشنا منا گا تو میں در کھڑا ہوں نا چلو در چلو ریمبو تو بھی چلو در اپنے اوز سے دیکھیں ابھی جی لاسٹ میں اپنے تیتر کو باہر نکالتے ہیں پتر آپ سے نہیں کھولے گا سبر کو یار آپ سے نہیں کھولے گا ابراہیم چلو پھر بان کرے گا کھول دو اب کھولے گا چلو آٹ جو یہ ابھی خود باہر جائے گا یہ ابھی دیکھنا چلو نا آوازیں کیسے نکالتا چلو چلو چھوڑ دے نا آپ پیچھے ہوگا تو یہ آپ سے ڈر رہے یار یہ دانہ جو ابراہیم صاحب نے برطنوں میں ڈالا ہوا زمین پر گرا دیا ہوا نا ابھی وہی سارے پیجنز ہمارے پیچھے سے کھا رہے ہیں زمین جب یہ برطنوں اٹھاؤں گا صفائی کر دوں گا تو بارا دانہ جو ہے سارا دیوار کے ساتھ لگا دوں گا دوستو بٹی رہا تو ہمارا باہر نکلا ہے انہی دروازہ بھی اس کا کھولا ہوا ابراہیم وہ مرگ کی اندر چلی گئے اس کو باہر نکال جل دیکھو آج کی ویڈیو میں اتنا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اپنا سیل مرگے کا بھی شو کروائیں گے جو میں نے نیو انٹریل لی گیا